سواگت ہے دوستو ہمارے اس اپیسوڈ میں اس اپیسوڈ میں دوستو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹیپ ورم یعنی فیدہ کریمی کیا ہوتا ہے اس کے کیا لچھن ہوتے ہیں اور اس سے بچاؤ کیسے کیا جا سکتا ہے دوستو پیٹ میں کیرہ ہونا ایک عام سمسیا ہے ہم پیٹ میں کیڑے کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے آت میں ہونے والے کیڑے جو بھی بھوجن ہم کرتے ہیں وہاں مو سے پیٹ میں اور پیٹ میں پیسٹ بن کر آتوں میں پہنچتا ہے جہاں اس کا پورا پاچن اور اوسوشن ہوتا ہے دوستو آتوں میں کیڑے اسی بھوجن کو کھاتے ہیں اور یہ سریر میں اوسوشت نہ ہو کر کیڑوں دوارا ان کی جنسنکھیا بڑھانے میں استعمال ہو جاتا ہے اس کا پرڈام یہ ہوتا ہے کہ اچھا بھوجن ہمیں جو کھاتے ہیں وہ پیٹ سممندھی روگوں جیسے گیس، گبز، درد، ایٹھن، کھون کی کمی ہو جانا جیسی سمسیاؤں کو جن دیتا ہے پیٹا کرمی پر جیوی یعنی پیرا سائیڈ ہوتے ہیں اور اپنے سے پوشن کر کے برد دینا کر کے آتوں میں موجود پوسک پدارتوں کو کھا کر بڑھتے ہیں دوستو انسانوں کی آتوں میں کئی طرح کے کیڑے پائے جا سکتے ہیں جیسے چننے یا تھریڈ ورم، گول کرمی، راؤنڈ ورم، ہوکو ورم، فیتا کرمی یا ٹیپ ورم دوستو یہ کرمی چاول کی لمبائی سے لے کر کئی فٹ تک لمبے ہو سکتے ہیں ان کی سنکھیا آدھک ہونے پر یہ سریر کے بھین حصوں سے باہر نکلنے لگتے ہیں گدا سے نکلنے پر اکثر گدا پر کھجلی ہوتی ہے کچھ لوگوں میں یہ کیڑے موں سے بھی نکل سکتے ہیں دوستو آئیے جانتے ہیں کہ یہ فیتا کرمی یعنی ٹیپ ورم کیا ہوتا ہے ٹیپ ورم کو فیتا کرمی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ فیتے کی طرح لمبا اور چپٹا ہوتا ہے اس کرمی کا سریر چھوٹے چھوٹے کھنڈوں میں بٹا ہوا ہوتا ہے یہ کرمی آتوں سے چوسک کے دورہ شپکا رہتا ہے اور کھون کی کمی کرتا رہتا ہے یعنی ہمارے سریر کے کھون کو کم بنائے رہتا ہے ٹیپ ورم عام طور پر جانوروں کے مل میں پایا جاتا ہے کنھی کاروں سے یہ ہمارے سریر میں پہنچ جاتا ہے جیسے بارس کا پانی ہو اس پانی کو ہم پی لیتے ہیں یا بینا چھانا ہوا بینا صاف کیا ہوا پانی پی لیتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ ہمارے سریر میں پہنچ جاتا ہے اور کچھی سبجیوں کے جریے بھی منس کے پیٹ میں پہنچتا ہے عام طور پر مولی گاجر پتہ گو بھی جیسی سلاد میں پریوگ ہونے والی کچھے بھوج پدارتوں سے ہی یہ پیٹ میں جاتا ہے پیٹ سے یہاں آت میں چلے جاتے ہیں اور کھانے کو کھا کر بڑھتے ہیں ان کی سنکھیا میں لگاتار بڑھوتری ہوتی رہتی ہے یہ کھون کے جریے نروس سسٹم اور دماغ تک پہنچ جاتے ہیں جس سے مریج کو دورے پڑھنے لگتے ہیں ٹیپ ورم نروس سسٹم کے راستے مستقس میں پہنچ سکتے ہیں اس کارن سے پیڑیت ویقتی کو مرگی کے دورے بھی پڑھنے لگتے ہیں دنیا میں ہوئے کچھ معاملوں میں ریڑ کی ہٹی میں بھی ٹیپ ورم ہونے کے لچھن پائے گئے ہیں یہ ایسے لوگوں کو لگاتار درد رہتا ہے اور چلنے پھرنے میں پریسانی آتی ہے دوستوں کچھ سالوں میں پہلے ایک ایسا بھی کیس سامنے آیا ہے جس میں ایک بیتنے اسپطال کی سپائن اوپیڈی میں لور بیک میں درد کمجوری چلنے پھرنے میں پریسانی اور یورین اور اسٹول پر کنٹرول نہ ہونے کے کارن ڈاکٹروں کو دکھایا تھا ڈاکٹروں نے جانچ کی تو یکسرے نارمل آیا لیکن بعد میں ٹیسٹ کیا گیا جس میں کی اس کو پایا گیا کی اس کے سپائن میں فیتہ کریمی پایا گیا تھا ایک ان ماملے میں پیٹ سے چھائے پھٹ لمبا ٹیپ ورم نگالا گیا مریج کے پیٹ میں پائے گئے اس کیڑے کی لمبائی قریب دو میٹر تھی اس مریج کو دو مہینے سے پیٹ دلت میں سکھائے تھی اس کے لیے اس نے ڈاکٹروں سے سمپرک کیا تھا دوستو سرواتی جانچمیت اس میں کھون کی کمی پائی گئی لیکن بعد میں جب ٹیسٹ ہوئے تو اس میں کیڑے ہونے کا پتہ چلا اور یہ کیڑا جب نکالا گیا تو یہ چھائے پھٹ لمبا کیڑا پایا گیا دوستو دوستو آئیے اب جانتے ہیں کہ اس فیتہ کریمی کے کون کون سے لچھڑ ہوتے ہیں دوستو قریب پچاس طرح کے کریمی منوس کی آتوں میں پائے جا سکتے ہیں کریمی کے انسار لچھڑ ہو سکتے ہیں جیسے جی مشلانا، الٹی ہونا، پیٹ میں درد ہونا، دست ہونا کریمی کے عام لچھڑ ہوتے ہیں کچھ معاملوں میں سانس پھولنا، خانسی اور کف ہونا سریر میں الرجی کے لچھڑ دکھنا یہ سب ساری چیزیں دکھنے میں آتی ہیں دوستو رات کے سمجھ گودہ کے اسپاس کھجلی بھی ہوتی ہے گینی ورم پیر میں چھالا کر کے دھاگے کی طرح سریر سے باہر نکلتا ہے دوستو پیٹ میں درد رہنا، گودہ پہ کھجلی ہونا، بھوک نہ لگنا، کمزوری ہونا بچوں کا بکاس نہ ہونا یعنی رکھ جانا کھون کی کمی ہونا، بہت ادھک گیس بننا سوتے سمیت دات کٹ کٹانا، بخار آنا الشر ہونا یعنی الشر میں اندر پیٹ کے اندر گانٹ بن جانا الرجی، کسی نہ کسی چیز سے الرجی ہونا سردرد اور چکر آنا اس طرح کے لچھن ہوتے ہیں سامان نتیاب جو کی اس ٹیپ ورم کے لچھنوں میں آتے ہیں دوستو ٹیپ ورم کا سنکرمڑ آدھکانس لوگوں میں کوئی وسیس لچھن نہیں دکھائی دیتا ہے لیکن یہ دھیرے دھیرے آکار میں بڑھتا چلا جاتا ہے اس کے بعد پیٹ درد بھونک کی کمی وزن گھٹنا جیسی سمسیائیں دکھنے لگتی ہیں دوستو دوستو آئیے جانتے ہیں کون کون سے بھوجن سے ٹیپ ورم ہونے کی سمبھاؤنا آدھک ہوتی ہے جس کو کی ہم ایوائٹ کر سکتے ہیں دوستو جو سبزیاں زمین کے ایک دم اوپر یا اندر ہوتی ہیں ان میں ٹیپ ورم ہونے کی سمبھاؤنا آدھک ہوتی ہے یہ سبزیاں جیسے پتہ گو بھی، گازر، بروکلی، مٹی کے آس پاس اگنے والی اندر سبزیاں اور دوستو پانی یہ سب سے بڑے کارن ہوتے ہیں جن سے ٹیپ ورم ہوتا ہے کچھ لوگ وزن کم کرنے کے لئے پتہ گو بھی یعنی کیبیج کو لنچ میں کھاتے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ تیجی سے وزن کم کرنے میں مدد کرتی ہے اسی پرکار برگر، سینڈویس میں بھی اسے سلات کی طرح لوگ ڈال دیتے ہیں لیکن یہ خطرناک ہے ساکار اور اس کے مٹی کے پاس ہونے سے اس میں کیڑے کے انڈے ہونے کی سمبھاؤنا بہت عدیق ہوتی ہے بارس کے دنوں میں انفیکشن ہونے کی سمبھاؤنا اور عدیق ہو جاتی ہے جب اس میں پانی رک جاتا ہے دوستو آئیے اب ہم بات کریں گے ٹیپ ورم کے علاج کے بارے میں دوستو دو دوائیں ایسی ہیں جو اکثر اس کے لئے دی جاتی ہیں ڈاکٹر مل کے نمونے اور سائد ایک خون کا پریچھن کے دوارہ ٹیپ ورم ہونے کا پتہ لگاتے ہیں دوستو ٹینی ایسیس کے علاج میں پراجی کوینٹل اور نکلوسیمائیڈ دوائی دی جاتی ہیں سمسیہ کے انصار کچھ معاملوں میں دوائی کے ساتھ سرجری کی بھی ضرورت پڑتی ہے سسٹ کو ہٹانے کے لئے ان پریچھن کچھ دوائی اور سلچویسہ کی آوز سکتہ پڑتی ہے دوستو آئیے جانتے ہیں کہ ٹیپ ورم سے کیسے ہم بچاؤ کر سکتے ہیں دوستو کسی بھی کرمی سے بچنے کے لئے سوچتہ سب سے بڑھیا اپائے ہوتا ہے دکتگر ساپ سفائی سے کرمیوں کو ہاتھ کے مادہم سے سریر میں جانے سے روکا جا سکتا ہے ناکونوں کو کاٹ کر رکھنے ٹائلیٹ سے آ کر ہچھے سے ہاتھ دھونے ہر کھانے پینے سے پہلے ہاتھ دھوئیں اور ساپ ستھرے برطن میں کھانا کھائیں تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے ساتھ ہی فلو سبزیوں اور سلات کو اچھے سے دھونا چاہیے سبزیوں اور فلو کو پانی میں ڈبو کر دو سے تین بار اچھے سے ساف کریں پھر نل کے نیچے تیز دھار میں رکھ کر اسے دھونا چاہیے سلات کھانے سے پہلے اچھے سے گرم پانی سے ساف کریں پتہ گوبی کو بینہ اچھے سے پکائے نہیں کھانا چاہیے ساپ پانی پیئیں گندہ پانی دوسر پانی سڑکوں کے کنارے ملنے والا بینہ بوتل والا پانی نہ پییں باہر ننگے پیر نہ گھومیں سوچالے کا اپیوک کرنے کے بعد اچھے سے ہاتھ ضرور دھولیں بھوجن پکانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھویں مانس نہ کھائیں ہر چھائے مہینے پر کرمی نہ سکت دوہ کا سیون پھوس کرنا چاہیے تو دوستو یہ سارے ہم نے آپ کو ایسی چیزیں بتائیں جس سے آپ فیتہ کرمی کے بارے میں پوری جانکاری آپ کو ہو گئی ہوگی ہم نے آپ کو اس کے لچھن بتائے بچاؤ کے طریقے بتائے یہ ساری جانکاری دوستو آپ کے لئے بہت ہی اوپیوگی رہی ہوگی دوستو اس اپسوڑ میں آپ کو جو جانکاری دی گئی وہ جانکاری آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیں ساتھ ہی اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگلے اپسوڑ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئی جانکاری کے ساتھ دھنواد